ظلم سہتے کشمیریوں کو سلام یوم یکجہتی کشمیر پر صدر وزیر آزم اور آرمی چیف سمیت سیاسی اور اسکری قیادت نے اظہار یکجہتی کیا مشکل کی اس گھڑی میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی عظم کا اظہار بھی کیا پیلٹ گن کا استعمال بروریت کی انتہا ہے صدر مملکت نے یوم یکجہتی کشمی پر پیغام میں کہا کہ بھارت ہندو اتروا کے نظریے پر عمل پیرا ہے کشمیریوں کو اپنی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہمیشہ کھڑا رہے گا پاکستان اپنی مکمل اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا بھارت کے کالے قوارین کو فوری طور پر کلدہ من قرار دیا جائے آنمی چیف نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن اظہار یکجہتی سے بڑھ کر اہنیت رکھتا ہے دنیا کا ضمیر جھنجوڑنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے بھارت کے ہاتھوں کشمیریوں کے نقصان کے پیش نظر سبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں بسالہ خواج مشکل گھڑی میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پروری قوم متحد ہے سعود بازی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے فردوس عاشق وان نے کہا کہ امن کی پائش کو کمزوری نہ سمجھا جائے آخری گولی خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہیں اور کشمیری شہرگ بچانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں عالمی برادری کشمیریوں کو حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے منیر اکرم نے کہا کہ سلامتی کونسک کی قراردادوں پر عمل ہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے صدر مسلمیق نون نے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر حکومت اور اپوزیشن ہم آواز ہیں پاکستان کشمیر اور کشمیریوں کے بغیر نامکمل ہے بلاول بھٹو نے بھی آزادی کے لیے جبر سہتے کشمیریوں کو سلام پیش کیا